کیا واقعی گریس یورپی یونین کا پہلا چھے دن کام کرنے والا ملک بن گیا ہے؟ حالیہ خبروں میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ گریس یورپی یونین کا پہلا ایسا رکن ملک بن گیا ہے جس نے چھے دن کے ہفتہ بار کام کرنے کی اجازت دے دی ہے یہ خبر سن کر کچھ لوگ تو خوش ہوئے ہیں لیکن کچھ لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بھی بن سکتی ہے میں ہوں جمال ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں ونڈ ووڈ آئیے اس خبر کی حقیقت جانتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ گریس نے ابھی تک ایسا کوئی قانون پاس نہیں کیا جس میں چھے دن کی لازمی ہفتہ بار کام کو متعارف کروایا گیا ہو دراصل موجودہ قوانین کے تحت گریس میں ہفتے میں چالیس گھنٹے کام کی اجازت ہے جس میں عام طور پر پانچ دن شامل ہوتے ہیں تو پھر سوال یہ ہے کہ آخریہ خبر کہاں سے آئی ہے یہ خبر دراصل ایک حالیہ قانونی تبدیلی کی غلط وضاحت پر مبنی ہے گریس نے حال ہی میں کام کرنے کے قوانین میں ترمیم کی ہے جس میں زیادہ کام کے گھنٹوں کے لیے ملازمین کے موافظے کی ادائیگی کے نظام کو بہتر بنایا گیا ہے اس لئے قانون کا مقصد ملازمین کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے اور انہیں زیادہ کام کے گھنٹوں کے لیے مناسب موافظہ دلوانا ہے لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو اب چھے دن کام کرنا پڑے گا؟ ضروری نہیں نئے قانون کے تحت کمپنیاں ملازمین سے ہفتے میں چھے دن کام کرنے کا مطالبہ نہیں کر سکتی اگر کوئی ملازم اپنی مرضی سے چھتے دن کام کرنے پر راضی ہو جاتا ہے تو اسے اضافی کام کے گھنٹوں کے لیے بہتر موافظہ دیا جائے گا یہ تبدیلی یورپی یونین کے دیگر ممالک سے کیسے مختلف ہے؟ یورپ کے کئی ممالک جیسا کہ جرمنی اور فرانس پہلے ہی ہفتے میں کم ورکنگ آورز کے اصولوں پر عمل پیرا ہیں اس کے برعکس گریس میں ورکنگ آورز عام طور پر یورپی عصد سے زیادہ ہیں نیا قانون اس ادم توازن کو کم کرنے کی ایک کوشش ہے اور اس میں ملازمین کو زیادہ کام کے لیے مناسب موافظہ دلوانا ہے آخر اس خبر کا کیا نتیجہ ہے؟ گریس میں ابھی تک چھے دن کی لازمی ہفتہ وار کام کی کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے یہ خبر غلط فہمی پر مبنی ہے البتہ نیا قانون زیادہ ورکنگ آورز کے لیے ملازمین کے حقوق کی بہتری کا باعث ضرور بن سکتا ہے ناظرین آج کے لیے اتنا ہی ہماری مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارے چینل ونڈر ورڈ کو ملتے ہیں اگلی ویڈیوز میں بہت سی نئی اور دلچسپ معلومات کے ساتھ